ہر عزت نے اشارت پر آیا ہے وَدَّدِينَا يَبِيرُونَا لِرَبِّينَ سُجَّدَ مِلْبَقِيَا کہ وہ لوگ جن کی راتیں اس طرح بسر ہوتی ہیں کہ کبھی وہ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہوتی ہیں کبھی قیام جلد ہوتی ہیں یعنی ان کی ساری راب جو ہے وہ اپنے رب کے لذور عبادت کے اندر ریاست کے اندر گریہ و ذاری کے اندر اپنے پروردگار کی رضا کو حاصل کرنے کے لئے ان لوگوں کی ساری کی ساری راب جو ہے وہ اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر میں بسر ہوئے ہیں سبحانہ وسلم وَالَّذِينَ يَبِيرُونَ لِرَبِّينَ کہ اپنے رب کے لئے اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ان کی ریاضت کا مقصد ان کی عبادت کا مقصد شمرت نہیں ہوتا ان کے طرقوں کے عام سجود صدق و حیرات ذکر و اذکار و تصویحات کا مقصد کوئی دنیا نہیں ہوتا بلکہ فرمائے لِرَبِّينَ صرف اپنے رب کے لئے ان کا مقصد ان کی عبادت کا مقصد ان کے علم کا مقصد ان کے عمل کا مقصد ان کی زندگی کا مقصد وہ شاید نے کہا نا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی ہوں تو ان کی ساری زندگی کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے وہ اللہ نے بیان فرما لیا کہ لِرَبِّ وہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں کہ رب کی رضا کیسے ملتی ہے ان کے شب و روز ان کی زندگی کے سارے معاملات سارے معاملات جاہے وہ دنیا کے ہوں جاہے دین کے ہوں زندگی کا ہر ہر گوشہ ان کا صرف ایک تمنہ اور طلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور یہی شب و روز یہی راتیں انبیاء نے بھی اللہ کی عبادت میں مزاری تھا قرآن سے ہمیں ثبوت ملتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَعِذْ بَعَدْ نَمُوسَىٰ أَرْبَعَيْنَ لَيْلَا کہ جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چالیس سلاموں کا وعدہ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام چالیس راتِ اللہ کی منبجی کریں گے عبادت کریں گے اپنے رب کو یاد کریں گے رب رب کریں گے مخلوق سے کٹ کر خالق سے تعلق ایسا مضبوط کریں گے کہ انسان مخلوق سے بیغانہ ہو جائے اور خدا کا بیغانہ ہو جائے اسے اللہ کا تعلق کرتے ہیں کہ اے موسیٰ ہم تجھ سے چالیس راتوں کا وعدہ لیتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چالیس راتیں جسے ہم چلدہ کشی کہلیتے ہیں جسے ہم آن و فیام میں چالیس ماں کہلیتے ہیں وہ چالیس راتیں یا چالیس ماں یا چلدہ وہ ریاضتیں وہ مجاہدیں وہ زہد وہ تقویٰ وہ خدا کی بارگاہ میں پیشانی کو سن کو چکانا انبیاء کرام کا معمود رہا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو چالیس راتوں کا وعدہ لیا گیا اللہ کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو چالیس رات تک اپنے رب کی بارگاہ کے اندر اپنا مسلح پیچھائے رہے بستر کو چھوڑ کر سن کو سجدے میں رہ کے رب رب کرتے رہے اس کا مقصد بھی صرف ایک تھا کہ اپنے رب کو راتی کر آج تو چلے کے چلہ کرنے کے ریاضوں کے مجاہدوں کے یہ جو زہد اور تقویٰ ہوتے ہیں آج تو ان کے بہت سارے پیار بدل گئے بہت سارے لوگ چلے اس لیے کرتے ہیں چلے اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے جناب کو جن پکڑنا ہے بہت سارے لوگوں کو اب جانتے ہوں گے کہ انہوں نے چلہ لگایا گی کرنستان کے اندر کیوں لگایا ہے کہ ہم نے کیوں کیا کرنا ہے ہم نے جن پکڑنا ہے ہم نے عامل بڑھنا ہے عملیات کرنے ہیں اور دم درود اور پانچہ تغییز کا جو سرسرہ ہے اس کو جاری کرنا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر دم درود اور تغییزات اللہ نے قرآن کی آیات ہیں اگر احادیث میں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہیں تو اس کے اندر کوئی غنا نہیں ہے لیکن یہاں تو معاملات اُلٹ ہو چکے ہیں کہ جاتھ اُلٹونے کے ذریعے ہم نے اس کو نیچا دکھانا ہے اس کے کاروبار کا گڑا گڑا کرنا ہے اس کی فیکٹری ہے تو اس کو بند کیسے کرنا ہے اس کا کام چلتا ہے تو ٹھک کیسے کرنا ہے اگر اُس پر جوانی اور صحت اور تندرستی ہے تو اس کو بیمار کیسے کرنا ہے ہمارے چلنے جلتے ہیں ان کاموں کے لیے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے بچائے لیکن نبی کا معاملہ کچھ اور اللہ نے بیان فرمایا کہ جب قلیم نے ارض کی کہ پروردگار مجھے اپنا آپ دکھا مجھ سے ہم کلام ہو تو اللہ نے اپنے قلیم سے ہم کلام ہونے کے لیے اللہ نے فرمایا پہلے چالیس ہاتھوں کا چلہ کر گیا ہو اے موسیٰ پہلے چالیس دن عبادت کر گیا ہو یعنی قلیم اللہ کی عبادت کا مقصد کیا ہے صرف اللہ سے ہم کلام ہونا وہ نہیں ہے جو آج کار باپے جو عملیات والے جو شیطانی عملیات کر رہے ہیں میں اُن کی بات کر رہا ہوں رومانی باتوں کی لئے اچھے برے لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں تو ارض کر رہا تھا تو یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اللہ کے قلیم ہیں جنہوں نے چالیس راتیں اپنے رب کی عبادت کی تو اس کے بعد دور پہ پہنچے تو اللہ نے ہم کلامی کا شرف اتا فرمایا اللہ نے مقام قلیم اتا فرمایا یعنی چلہ کرنے کے بعد ریاضت اور مجاہدہ کرنے کے بعد چلہ کرنے کے بعد اللہ نے منصب قلیم اتا فرما دیا منصب قلیم اتا فرما دیا اور ایسے ہی سلسلے کے چلتے آ رہے ہیں پھر غوثِ عظم تک